اسلام علیکم آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ بہت زبردست بہت زائفہدار اور بہت انٹرسٹنگ ہے چلیں دیکھیں اس کے لئے کیا کینگریڈرین ہمیں درکار ہوں گے لیکن کس کے لئے تو بتا تو میں آپ کو اس کا نام ہے لبنانی کباب اب لبنانی کباب کے لئے کیا کینگریڈرین درکار ہوتے ہیں ایک جائزہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں اور میں آپ کو بتا دی جاتی ہوں ساسا یہ دیکھیں یہ کلیسن کا پیسٹ حضرت کلیسن کا پیسٹ آپ نے ایک ٹیبلی سپون لینا ہے Shawn یہ بھی زیادہ یہ کیوں hike لیکن آپ نے ابھی کباب کے لئے گزوری۔ اس کے بعد آپ نے پjskی ہوا کیوں کر سکھتے ہیں اور اس کے ساتھ تمہیں ایج میں اے زرف کو بیکن میں لائ یہ ڈیچ ڈیپینڈ کرتی ہے وہ ایک پاؤ آپ نے بیف یا پھر چکن کا قیمہ لے لیے نہیں میں نے بیف کا قیمہ لیا ہے آپ کی مل سی پر اور ایک ٹیبلی سپون آپ نے پسی میج لینی ہے ایک ٹیبلی سپون آپ نے کوٹ ایمیج لینی ہے یہ کیونکہ ایک ہی فیملی کی تھی میں نے ایک ہی پیالے میں رکھ دی ہے آپ نے پسی میج ایک ٹیبلی سپون ذرا بھر کے لینی ہے ذرا اچھا سزارہ کا ہو جائے گا ذرا زبادست قسم کا چھٹ پٹا اور ایک ٹیبلی سپون آپ نے نمک لینا ہے آپ ان سارے انگریڈیٹ کو کیسے مکس کرنا ہے کس طرح کرنا ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں اچھا ٹھیک یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے اپنا پہلے ایک برطن لے لیا ایک تشلا لے لیا اور اس کے اندر میں نے یہ جو ایک پاؤ پیما تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے یہ بیف کا قیمہ ہے آپ چاہیں تو چکن کا قیمہ لے لیں اور اس کے بعد جو میرا بیسن تھا تک ہی میں آدھا کلو کے فرید بیسن وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور کوئی مشکل رسیپی نہیں بہت ایزی ہے سب چیزیں بس ڈالتے ہی جانا ہے اور اس کے ساتھ نمائی رسیپی تہیار ہوتی جاتا ہے اور یہ کٹی مرچیں اور پیسی مرچیں اور اس کے ساتھ یہ ایک ٹیبلی سپون نمک ٹھیک ہے جو اور اس کے بعد آپ نے یہ کچھ پیاز ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میں سے جو ادھا کلیسن کا پیس تھا اس میں سے ایک ٹیبلی سپون ادھا کلیسن کا پیس ڈال دیجئے دیکھیں یہ میں مکس کر رہی ہوں سارا کا سارا مکس ہو جائے گا اور پھر بڑا زبردست کسیم کا ہمارا کبابوں کا مسالہ لبنانی کبابوں کا مسالہ تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس طریقے اس طریقے سے آپ نے یہ سارا کا سارا ملاتے جانا ہے اور یہ بہت زبردست کسیم کا آپ کا مٹیریل تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں میرا مٹیریل تیار ہو گیا تقریبا اور یہ اگر آپ کے ہاتھ میں چپکتا ہے چپکے گا تو ضرور تو آپ نے تھوڑا سا پیالی میں پانی لینا ہے یہ میں نے پانی لے لیا ہلکا سا آپ نے ہاتھ پر ڈالنا ہے اور ایتھیک ہے کہ اس میں پھر سے مکس کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے پورا پورا مٹیریل میں تیار کرتی جا رہے ہیں یہ پورا پورا ہو گیا پس اس میں مکس ہی کرنا تھا اور مزید کوئی کام تو اس میں نہیں کرنا تھا یہ ہمارا پہلا سٹیپ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بن گیا بعد یہ بن گیا ہمیں اس کے ساتھ کباب بناوں گی اس کے کباب بناوں گی تو آپ دیکھیں گا کس طریقے سے یہ دیکھیں ابھی میں نے اس کو ایسے کا ایسے چھوڑ گیا ٹھیک ہے اب میں دوسرے سٹیپ دکھاتے ہوں آپ کو اب ہم نے اپنے کبابوں کو تلنے کے لیے ایک پتیلے چولے پہ رکھ دی اور اس میں تیل ڈال دیا ٹھیک ہے اور تیل گرم ہونے ہم نے دیا ٹھیک ہے جب اچھی طریقے سے گرم ہو جائے تو اس کو لو فلم پہ کر دی جائے گا اور بہت زیادہ کھا لکھی ہے کہ یہ لو فلم پہ رہے کیوں نے کیوں کہ ہم نے جو کباب تلنے ہیں پہلے کبابوں کو ہم فرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم ان کا سالن منائیں گے پہلے سٹیپ ہمارا فرائے کرنے والا ہے جب ہم فرائے کریں تو وہ بہت ہم نے لو فلم پہ فرائے کرنے ہیں تاکہ وہ اندر سے اچھی طریقے سے پک جائیں اور کیونکہ ان میں ایسی چیزیں ملے ہوئے ہیں جو انہیں اندر سے گلا دیں گی کچھے نہیں رہیں گے تو بہت زبردہ ذائقہ بھی آئے گا اور بہت اچھے طریقے سے وہ تل بھی لیے جائیں گے اور یہ اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا کہ اگر اس وقت ہم نے مسالہ ملایا ہوا ہے اگر اس وقت آپ چیک کرتے چکتے ہیں تو ابھی آپ کو بہت ٹیسٹی اور زبردست لگے گا چلیں دیکھیں جی کس کنڈیشن میں آگیا ہے ایک اچھا مسالہ اور میں اس کے کباب کیسے بنا رہی ہوں یہ یہ دیکھیں یہ ہے میرے کباب بلکہ کبابوں کا مٹیریل ملا پورا ریڈی ہو گیا ہے یہ میں نے کبابوں کا مٹیریل لیا تھوڑا سا اور لینے کے بعد میں نے ایک چھوٹی سی پیالی میں پیالی میں میں نے پانی لے لیا ہے اور وہ پانی میں نے اپنے ہاتھ پر لگایا ایسے کر کے اور پھر میں نے اس کباب کو ایسی شیپ دینا شروع کری لمبے لمبے زمدے کرنے جیسے سیخ کباب ہوتے ہیں اور یہ زبردست کسیخ کباب کا بھی مزہ دے گئے لمبنانی کنڈیشن میں ہے یہ کنڈیشن کیا ٹیسٹ میں ہے یہ بہت زبردست کسیخ کباب ہوتا ہے آپ نے پتلے پتلے سے لمبے لمبے سے ایسے کر کے بنا لینے ہیں اچھا اور یہ کوشش کریے گا یہ مشین کا قیمہ ہو ٹھیک ہے جی ہاتھ کا قیمہ نہ ہو ہاتھ کا قیمہ بھی اچھا لگے گا لیکن کوشش کریں مشین کا قیمہ ہو کیونکہ مشین یہ قیمہ کا یہ بہت زبردست آپس میں کمبینیشن بن جا ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے اس طریقے سے کر لیا اب اسی طریقے سے میں بناتی جاؤں گا اور فرائی کرتی جاؤں گا اور لو فلیم پر لینے فرائی کرنا ہے آئیں دیکھیں میں اس میں ڈال دی ہوں کس طریقے سے اور بہت اچھا اور ٹیسٹی یہ دیکھیں لو فلیم ضرور رکھے گا یاس سے لو فلیم رکھے گا اور یہ آپ نے یہ لمبا کر کے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہ بلکل لو فلیم پر پکتا رہے گا بہت زبردست اور جوسی قسم کا یہ کباب بنے گا اگر آپ سالب میں ڈالے بھگر بھی ایسے ہی اگر پیش کر دیں گے تھوڑے سے سیلیڈ کے ساتھ ٹیمارٹو کیچپ کے ساتھ تو یہ بہت زبردست چیز ہے ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا پکنے لگا ہے اب میں اسے پلٹ دیتی ہوں اور یہ دوسری طرف سے بھی سکھنے لگے گا یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں توڑا تھوڑا گھوماتی جاتی ہوں سیکھتی جاتی ہوں اور آئیے گھومانے مجھے بلکل کو تنگ نہیں کرے گا کیونکہ یہ رول ہے گول ہے اور گول ہے وہ آرام سے لڑا بھی جاتا ہے پلٹ جاتا ہے تو یہ آرام سے سکر آئے بہت بھی لو فلیم جو بہت زبردست کسی بھی خوشبو بھی آنے لگی اس میں سے بہت اچھا اور بہت ٹیسٹی ہوتا ہے یہ اور یہ لبنانی کباب قابل تعریف ہوتے ہیں جب بھی ہم جب بھی میں بناتی ہوں تو یہ سب کو بہت پسند آتے ہیں اور بہت سب بہت شوف دیکھاتے ہیں اور آدھے لبنانی کباب تو سالنگ میں ڈلنے سے پہلے ہی کھا لیے جاتے ہیں کیونکہ یہ اتنے ذاکہ دار ہوتے ہیں کہ جب کسی کے سامنے ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور وہ پکتے دیکھ لیے تھے اور برداش نہیں ہوتا ہے کہتے ہیں بھائی سالنگ میں ڈالنا پہلے ہمیں بھی توڑے سے کھا دو کہ کس طرح کھا دائے اور چکتے چکتے ہی اچھے خاصے کباب پتم ہو جاتے ہیں یہ دوسرا سٹیبلنس کے سالنگ کو کروں گی یہ میرا لبنانی کباب لو فلیم پہ پکتا جا رہا ہے سیلو سیلو زبدت طریقے سے تو یہ جب پک جائے گا تو میں آپ کو دکھاتے ہی یہ کس کنڈیشن میں ہوگا اچھا یہ دیکھیں یہ لبنانی کباب تیار ہو گیا ہے اور بہت زبردہ سو بہت خوبصورا شکل کا ہے بہت گوڑ لکنگ ہے یہ اور بہت زائقہ دار اور خوشبودار بھی ہے یہ اب اسی طریقے سے میں واقعی لبنانی کباب بھی تیار کر لوں گی اور جب یہ سارے میں ڈال لوں گی تیار کر لوں گی تو میں آپ کو دکھا بھی ایک اور میں ریڈی کرتے ہیں آپ کو دکھا رہی تیار کر کے جب ہو جائیں گے یہ دیکھیں ایک کباب میں نے اور لیا ہے اور پھر وہی میں نے تھوڑا سا پانی لیا ہاتھ کے اوپر اور اس کو میں نے پانی لگا کی اس طریقے سے میں نے کر لیا اور اسے اب میں پتلا پتلا آگے ایسے کر دی جاؤں یہ پتلا پتلا ہوتا جائے گا بلکل یہ ٹوٹنے پھوٹنے یا اس کی شک اسورہ بگڑنے کے آپ بلکل پروانی کیجئے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے میری زیادہ سے ریسپیز جو میں آپ کو بتاتے ہیں اس میں بے فکر ہو کے آپ کام کیا کیجئے کیونکہ ایسی ریسپیز ہیں جن میں تھوڑا بلکہ تھوڑا کہ آپ کچھ بھی گڑھ بڑھ تھوڑی بہت شکل بھی بگڑھتے ہیں لیکن ان کی شکل نہیں بگڑھتی ہے ان کی لکی اس ٹیپ ہی ہوتی ہے کہ اگر آپ پکانے کے بعد جب تیار کریں گے وہ لک آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت ہوگی آئے گی تو بلکل نہیں ڈریا کہ بھئی کیسے پکڑیں کیسے ایسے کریں آپ ہاتھ پہ ایسے کریے پانی لگائی ہے ایسے کر کے گل گل گمائی ہے تھوڑا سا لما کریں یہ دیں گے اور اس طریقے سے آپ نے یہ یہ لبنانی کباب یا پھر اگر ہماری ہیں کہ آپ کو یاد ہے اپنے پاکستانی سیکھ کباب پاکستانی انیا سیکھ کباب تو یہ بنگلہ دیش ہی کہہ سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے یہ پھر ڈال دینا ہے آپ نے برطن میں جہاں آپ کا تیل گرم ہو رہا ہے چلے میں ڈالتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں ڈال رہی ہوں یہ میں نے آرام آرام سے ڈال دی دیکھیں لو فلم رکھئے گا تاکہ تیم اندر سے اچھی طریقے سے گل جائے اور گل جائے گا اس لئے کہ ہم نے اس میں جو اندرین شامل کیا درائل ایکسن وغیرہ وہ ان کو اندر سے اس کو اچھی طریقے سے گلا دیں گے اور اب جب جب آپ اس کا مٹیبل تیار کریں گے تو آپ اس کو تھوڑی دے چھوڑ دیں گے تھوڑی دے چھوڑی بہت دے نہیں چھوڑی پانی وانی چھوڑنا شروع کر دیں اس کا مٹیلی اسے مک کیجے گا پا تھوڑی دے اور آپ نے کوشید کرنی ہے کہ مشین اکیما لیجے گا ہاتھ اکیما نہیں لیجے گا مشین اکیما چاہے چیکن کا ہو چاہے آپ کا بیپ کا ہو دونوں صورتر ہیں میترین ہوگا اور یہ آپ کے کباب بہت ضائق ادار میں نے بہت اس کی بنائیں گے و آج پے سے پکاتے جانا ہے جلوازی نہیں کرنی ہے جلوازی بن جائیں اچھا نہیں ہوتا تو یہ ہم نے اس کے لو فلیم پہ آرام آرام سے پسترائی کرتے جانا ہے بہت ضائق ادار بنائیں گے بہت اچھے بنائیں گے اور جب یہ سب بن جائیں جا میں آپ کو لکھاؤں گی یہ ہمارا پہلا اسٹیپ یہ کباب بنانے کے دوران بہلا اسٹیپ ہمارا یہ ہے کہ ہم کباب بنا لیتے ہیں اور دوسرے سٹیپ ہمارا کبابوں کو سالن تیار کرنے کا ہوگا اور پھر سالن جب ہمارا ریڈی جائے گا اس میں ہم کباب ڈال دیں گے اور بہت زبردست کسی میں سالن ہمارا تیار ہوگا اور جب آپ یہ اپنے گھر والو تیار کریں گے ایک نئی ڈیش ہوگی آپ کے لئے اپنے گھر والو کے لئے بھی تو وہ بہت اس سے لطف اندوز ہوں گے خوش ہوں گے کیونکہ اس کے اندر کباب بھی بہت زائطے دار ہیں اور اس کا جو سالن ہوگا وہ بھی بہت زائطے دار بنیے گا دیکھیں گے یہ میرا پگیا ہے اور میں اس کو باہر نکال رہی ہوں دیکھیں یہ میں نکال کے آپ کو دکھا رہے ہیں جو فلے پہ اندر سے اچھی طریقے سے گل گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا زبردست شکل کا ہے بہت زبردست ہے آپ ایسے بھی سیلٹ کے ساتھ کھائیں گے تو بڑا لطف آئے گا یہ دیکھیں یہ دو ریڈی ہوگئے یہ ہمارے لبنانی کباب تیار ہو گئے ہیں اور ایک پروسیر یا ایک سٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب ہم اس کا سالن بنائیں گے اور پھر یہ سالن میں ڈالیں گے لیکن سالن بنانے کے لئے سالن کے انگریڈینٹ بھی ضروری ہیں تو یہ دیکھیں کہ سالن کے انگریڈینٹ کیا کیا ہے انگریڈینٹ دیکھیں جی یہ ایک ٹیبل سپون جو میرا بچ گیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ زیادہ ہے وہ اس لئے زیادہ لیا تھا میں نے کہ میں سالن میں ڈالنا تھا تو یہ ایک ٹیبل سپون ادھا گلیسن کا پیسٹ اور یہ دو ٹیبل سپون میں نے پیسہ دھنیا لیا اور یہ میں نے تھوڑا سا گرم مسالے لے لیا اب تھوڑا سا گرم مسالے میں کیا کیا لیا ہے یہ دیکھ لیجئے دو پہنے بڑی لائچیاں لی ہے اور ایک یہ دالچینی کا چھوٹا سا ٹکڑا لے لیا ہے اور اس کے بعد میں نے چار ادھا لونگیں لے لی ہیں چار لی ہیں اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا آدھا ٹی سپون کے قریب یہ میں نے سفیہ زیرہ لے لیا اکثر میں سے سابی زیرہ کہہ جاتے ہوں سفیہ زیرہ لے لیا ہے یہ میں نے گرم مسالے لے لیا تھوڑا سا اور اس کے بعد میں نے یہ پسی میرچ ہے سرک پسی میرچ وہ لے لی اور یہ بھی میں نے تک کہیں ڈیرڈ ٹیبل سپون لے آپ چاہیں کم رکھنا چاہیں مرچے تو ایک ٹیبل سپون لے لی ہے لیکن بھر کے لی جیے گا تک کہ زیرہ اچھا رہے چٹ پٹا رہے کم پسند کرتے ہیں تو ایک ٹیبل سپون نورمال سے لے لیے گا زیادہ نہیں بھریے گا اب آجائے یہ دیکھیں یہ نمک لیا ہے میں نے نمک میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے آپ چاہیں تو ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم لے لی جیے گا یا کم ہی لے لی جیے گا وہ زیادہ بہتر ہوگا بھر کے لی جیے گا اچھا نہیں ہوتا بھئی بھر پریشر کا خطرہ رہتا ہے چلیں یہ ایک ٹیبل سپون نمک لیا ہے اور اس کے بعد میں نے یہ تھوڑی سی پیاز لیا ہے کیونکہ پیاز میں پہلے بھگار لگاؤں بھگار کے لگاؤں پہلے فرائی کروں گے پیاز اور اس کے بعد آگے کا پروسس شروع کروں گے آگیا یہ دیکھیں یہ بہت اہم انگریڈی ہیں اور میں نے دہی لیا ہے دہی میں نے آدھا پاؤ لیا ہے اور اسے میں نے فوک کی مدد سے کاٹے کی مدد سے اپنا دیسی لفظ سے وہی کھانتا کاٹے کی مدد سے میں نے اسے اچھی طریقے سے پھیٹ لیا ہے آدھا پاؤ کے قریب ہے آدھا پاؤ سے تھوڑا سا کم بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بندے وقت تھوڑا سا لوگ کھا بھی جاتے ہیں اسے پھیٹتے وقت تو یہ آدھا پاؤ کے قریب میں نے دہی لیا ٹھیک ہے جن اور یہ سب انگریڈنٹ کے علاوہ میں نے ایک پتیلی بھی چولے پہ رکھ دی آپ دیکھ لیا جائے ایک پتیلی میں نے چولے پہ رکھ دی ہے اس میں تقریباً آدھا پاؤ کے قریب پانی میں تیل میں نے گرم ہونے کو پانی ڈالنے تو ہو جائے گا پورا کام وہ کباب بھی کھل جائیں گے سچی سبا ہو جائے گی تو یہ تو میری دبان سلپ ہو گئی باران کھانا نہیں سلپ ہونا چاہے پکا دے واقع تو اس میں میں نے جو ہے اس میں ڈالتی جاتی ہوں آپ کو دکھاتی جاتی ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے پیاز ڈالی اور تھوڑی پیاز جو رہ گئی تھی وہ میں نے ایسے ڈال دی اب تھوڑی سی ہیٹ میں بڑھا لیتی ہوں وہ میں نے کباب کلتے وقت لو فلم کر رہا ہوا تھا اور اب میں یہ فلم ہائی کر لی تھوڑا ہائی فلم سے کر رہی ہوں تاکہ پیاز تھوڑی سرکھی مائل ہو جائے ریڈش براہون ہو جائے وہ کھٹا کریں رکھ رہی ہوں اپنے پاس یہ دیکھیں گی اور میں اس کے بعد کوئی ریڈن ڈال سے دکھاتی کیا کرتے جانا ہے یہ دیکھیں اب یہ پیاز سرکھی مائل ہو گئی ہے ریڈش براہون ہو گئی ہے اور اب اس میں پیاز شامل کر دینا ہے یہ میں پیاز شامل کر رہا ہوں یہ دیکھیں اور یہ اگر بچتا ہے تو تھوڑا سا پاہیں ڈال دی جائے ڈال دی جائے اس میں دہی ڈال دیا آپ کوئی بھی پیچھے ڈال دیں اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ کوئی بھی کوئی ڈال دیں آپ کوئی پیاز دوسری ڈال دیں ڈال دیں ڈال دیں ڈال دیں ڈال ڈال دیں ایسا پانی ڈالی گا تاکہ یہ اچھی طریقے سے بھون جائے گا اچھی طریقے سے بھون جائے گا زبادست کسیم کا ہو جائے گا اس کی شکل نکل آئے گی تو پھر ہم اس میں دیکھیں گے کتنا پانی ڈالنا ہے نہیں ڈالنا ہے کیا کرنا ہے اور اپنے لبنانی کباب کب اس میں شامل کرنے ہیں تو یہ نہ اس میں کسی کسیم یا تگلیس ان کے پیس کی مہک آئے گی کچھ بھی نہیں نہ کچھے دھنیے کی نہ مرچو کی کچھ نہیں ہے اچھی طریقے سے بھون جائے گا اور زبادست کسیم یہ گریبی ہماری تیار دھن جائے گی اس میں اچھی طرح چلا دیا ہے اب تھوڑی دیر کے لیے میں اسے بن کر رہی ہوں بن کرنے بعد یہ تیل تھوڑا سا چھوڑنے لگے گا تب میں اسے کھول دوں گی اور پھر میں دیکھوں کیا کرنا ہے مجھے اب دیکھیں یہ مسالہ میرا بھون جائے ہیں گاڑا گاڑا سو گیا اور تیل اس میں رو پر آ گیا کبھی یہ مسالہ بھون جائے گا کبھ آ کرنے میں نے آپس لیے Pierre لبنانی کو گیا کبھ ان کو اس میں ڈالتے جانے کے لئے مجھے لگوں کو گیا آ سادیا کرنے performed اور اس میں لبنانی کو گیا کبھا بی پھر میں ڈالتے جانے کی جائے ہماری اپنے ولیا میں گن نیش خیلل ہیں میری میری پتیلی میں تقریباً 6 کبھا بہت آسانی سے آ گئے اور یہ دو کمام میں اپنے کیمرا لینے کے لئے بچا لوں گی مسلسل مجھے کہہ رہا ہے بھائی مجھے دے دو ٹھیک ہے دی یہ ایسے کھانے میں بہت نذیذ اور زائق دار ہیں تو اب یہ میں نے ڈال دی اور اسے ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں جی میں نے پانی لیا ہے آپ نے آج فل کرنی ہے اور پانی اس میں آدھی پیالی پانی ڈال دی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کی جو گرے بھی بہت زیادہ گاڑی ہو گئی ہے اب یہ بھی مینٹین ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ کرا آپ نے اس طریقے سے حل پھولانچ کریں اور پھولانچ کرنے جائے سے پانی میں کھول آنے لگے آپ نے لو فل کر دینا ہے اور تھوڑی دیر پکانا ہے یہ میں نے داب دیا تفریم ٹھیک ہے تھوڑا ساتھنے پانی ڈالا ہے اپنی گریوی کو سیٹ کرنے کے لئے اور یہ میرا پانی ڈال گیا ہے اور یہ آپ میں نے پھولانچ کر دی تاکہ اس کے اوکر کھول آجائے تب یہ پانی اچھی طرح کھول جائے گا تو میں تھوڑی دیرے سے لو فلم میں پکاؤں گی اور اس کے بعد بس یہ کپڑا پکڑ کے اس کپڑے سے تولیا سے کس سے پکڑ کے ہلاؤں گی ابھی دیچے میں آپ کے سامنے ہی کر دیتا ہوں یہ دیکھ کھول آگئے اس میں اور کھول آنے کے بعد یہ دیکھیں یہ میں نے لو فلم کرا تھوڑا سا تھوڑا سا لو فلم کر دیا اس کے بعد میں یہ پکڑ کے اس کو تھوڑا سا ایسے کر کے ہلا دینا ہے تاکہ ساری کی ساری گریوی جو ہے وہ اس میں میکس ہو جائے آپ اسے چمچے سے نہیں کریے گا لوگ جانتے ہیں کہ چمچے سے کیوں نہیں کرنا اس لئے گئے یہ ٹوٹنے کا ٹوٹنے کا ان کے ڈر ہے ڈر تو نہیں ٹوٹنے سخت ہیں لیکن یہ شکل ٹوٹ ٹٹ گئے بیچ میں شکل بگڑے تو پھر آپ کو ڈش میں نکال لیں مزا نہیں آئے گا تو یہ آپ نے اس سے میکس کر دینا ہے اس کی جو روگن تھا جو چکنائی تھی وہ اوپر آگئی ہے اس کا ملکہ ہمارا سال بہت اچھا ریڈی ہو گیا ہے اب یہ ہم نے تھوڑی دی پکانا ہے اور اس کے باہر یہ ڈش ہماری ریڈی ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی ہم میں اسے ڈھک دیتی ہوں دو منٹ کے لیے میں اس کا دو منٹ کے لیے میں اس کی کھول لے لوں گی یعنی پانی کا کچھا پندور کر لوں گی دو منٹ کے اندر ہی دور ہو جائے گا اس کے اوپر ایک چھوٹا باہر نہ نکلیں کیوں کہ میں آپ کو بتا چکے میں نے اس پتی لی کہا یہ کیوں ہٹا دیا ہے یہ مجھو ڈسٹرپ کرتا تھا اس کا جو ہینڈل تا پلاسٹک ہے ہینڈل وہ گرم ہو جاتا تو میں نے بہر ڈسٹرپ کرتا تھا میں نے وہ ہٹا دیا بلکہ میں خوبصورتا سا چھوٹ سا چھمچہ رکھ دیتی اس سے اس کی ہیٹ اندر ہی رہتی ہے اور سالان بہت زمدہ صریح سے پک جاتا ہے ہیٹ سلو کر دیا لو فلم کر دیا میں نے یہ دیکھیں لو فلم کر دیا میں نے اب یہ پک رہا ہے اور اس دیکھے سے یہ دو منٹ کے بعد یہ ایک منٹ کے بعد یہ پک جائے میں اسے ڈش آؤٹ کروں گے اور آپ کو دکھاؤں گے کہ تیو زبادہ تو بیتن قسم کے ہمارے لبنانی کباب تیار ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ زبادہ قسم کے لبنانی کباب ہمارے تیار ہو گئے شکل سے بہت تیار ہے اور بہت خوبصور لگ رہے ہیں اور اس کو بھی آپ کھلائیں گے اس کو مزا آئے گا کیونکہ اس کا سالن بھی بہت ذائقہ دار ہوتا ہے اور یہ تو ہوتے ہی بہت تیسٹی اور ذائقہ دار ہیں چاہیے آپ اس کا ایک اسٹیپ کمپلیٹ کریں جب انہیں پکا لیتے ہیں اس وقت اگر آپ کھانا چاہیں اس وقت بھی آپ ٹیمارٹو کےچپ یا پھر کسی چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور اگر اس کا سالن جو کہ سالن ہی بنتا ہے سالن میں یہ ڈالیں اسے بھی کمپلیٹ کریں اس کے ساتھ سالن کے ساتھ آپ اسے کھائیے سالن میں ڈالیں اور یہ لبنانی کباب کی پوری ڈیش جو تیار ہوتی ہے وہ تیار کر کے آپ کھائیے بہت ذائقہ دار بہت نظید ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے جی اور یہ بہت زیادہ کسی میں لبنانی کباب تیار ہوں گے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور وہ تمام لوگ جو مجھے ایک آدھ جو بھی ہے جو کمنٹس کرتے ہیں یا پھر جو مجھے سبکرائب کرتے ہیں اور زیادہ ہیلا نکو رو بہئی ہے جو مجھے سبکرائب کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اور جو لائک کرتے ہیں ان کا یہ بہت شکریہ اور ان سب کے لیے جو میرے لیے نخواہش رکھتے ہیں آج کل کے دو ان میں اپنا ٹائم نکالتے ہیں تو ان کے لیے میں کیا کہہ سکتی ہوں میں ان کے لیے ایک بہت زبردست قسم کی مشہور زمانہ امجد اسلام امجد کی نام اکثر گربر ہو جاتے ہیں مجھ سے امجد اسلام امجد کی بڑی زبردستی نظم ان کو میں کہہ سکتی ہوں میں خواہشہ رکھ سکتی ہوں میں یہ کہہ سکتی ہوں تم جس روپ میں آنکھیں کھولو اس کا روپ امر تم جس رنگ کا کپڑا پہنو وہ موسم کا رنگ تم جس پھول کو ہس کر دیکھو کبھی نہ وہ مر جائے تم جس ہرب پہ انگلی رکھ دو وہ روشن ہو جائے تو وہ تمام لوگ جو مجھے سبکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں یا پھر کمنٹ باکس میں کوئی کمنٹس لکھتے ہیں ان سب کے لئے یہ نظم میری طرف سے پیش ہے اور اب بھی اگر آپ کو یہ پسند آتی ہے تو سبکرائب کریئے لائک کریئے یا پھر کمنٹ باکس میں کوئی کمنٹس لکھنا چاہیں تو کمنٹس لکھئے بہت ساری نیک خواہششات کے ساتھ اب مجھے بھی اجازت دیں آپ بھی خوش رہیں مجھے بھی خوش رہنے دیں اللہ حافظ